پر اثرار دنیا کے معزز ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اہل سنت میں رافضیت کا پر اثرار وائرس ہیں یہ عرفان شاہ صاحب آج جس نام نہاد پیر منور شاہ جماعتی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے قصیدے پڑ رہے ہیں یہ کون ہے اور اپنے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیجئے یاد رہے اسی منور شاہ جماعتی نے یاسین منحاجی رافضی کو سیدوں پر بھونکنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے اور لوگوں کو اہل سنت سے خارج قرار دینے کا ٹھیکہ اس کو دے رکھا ہے آئیے یہ ویڈیو بھی ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں وہ کراچی کے ایک مولوی صاحب میں مظفر شاہ بھونے کی بہت بڑے ناسبی بہت بڑے خارجی ہیں وہ اور خود کو وہ سید بھی کہلواتے ہیں اکثر جب ان کی تقریریں آپ سنیں گے تو اہلِ بہتِ اتحار کے جو دشمن ہیں نا کاریسرام کے بیٹیوں کا جنہوں نے حیار کیا یہ ان کے قصیدے پڑ رہے ہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ دو تین سال پہلے ایک جماعت نے ایک اعلان کیا تھا نعرے لگائے تھے کسی کے بارے میں بے خطا بے گناہ اور سمن آیا تھا تو فوراً بعد سب سے پہلے دو اڑائی گھنٹے کا لیکچر میں نے اس کے رد میں ارکارڈ کروایا تھا اور آج دیکھ رہے ہیں مظفر شاہ جیسے اس طرح کے ناس بھی لوگ تو جب بھی دیکھیں وہ اہلِ بہت کے دشمنوں کے قصیدے ان کے ترانے ان کے نگمے ان کا دفاع کوئی نعرہ حیدری لگا دے آپ کو تقلیب ہو جاتی ہے یہ کیسے سید ہے آپ مجھے تو شک ہے آپ پہ آپ کو شرط نہیں آتی حیار نہیں آتی ان لوگوں کے قصیدے پڑتے ہو ان لوگوں کے ترانے گاتے ہو ان لوگوں کے نگمے گاتے ہو جو ساری زندگی حضور کی آمنات کو گانگیاں دے تیرے کیسے سید ہو آپ میں آپ کو سید نہیں مانتا آپ چیک کرے جا کے اپنا شجرہ کھولیں آپ کو پتا چل جائے گا کہیں مسئلہ ہے کیونکہ سید وہی ہے میں دنیا بار کے سعداد کے ساتھ میرا تعلق ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کون سید ہے کہ نہیں میرا کام ہی یہ ہے اور میں سعداد کو بھی کہتا ہوں ایسے دو نمبر لوگوں کو پہچانے ان سے دور رہیں ان کو نہ بلائیں جوتیں ماریں ان کو اپنے سٹیج سے نیچے کھینٹ کے پھینکو ایسے لوگوں کو جو حضور کی آل پر تان کرتے ہیں زبانے دراز کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا چلیں ایک اور ویڈیو بھی دیکھیں اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں بڑی اتنی لمبی داڑی ہے بڑی پگڑی بانتے ہیں وہ ان سے بڑا گستاغ میں نے دنیا میں کوئی ملنا کوئی ملوانا دیکھا وہ مفتی اشرف القادری صاحب ہے وہ بندہ اتنا بڑا گستاغ اور اتنا بڑا بدبخت انسان ہے وہ وہ جو مفتی اشرف القادری ہے اور ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ سید مظفر شاہ صاحب اور سید عرفان شاہ صاحب آپس میں رشتے دار بھی ہیں غالباً سید مظفر شاہ صاحب کی بیٹی شاہ صاحب کے گھر میں ہے تو شاہ صاحب جس بیٹی کے والد سید مظفر شاہ صاحب پر خارجیت ناصبیت اور گستاغ ہونے کا فتوہ لگا آپ نے انہی فتوے لگانے والوں کو اپنا امام مان لیا اور خود کو ان کا خادم کہہ دیا شاہ صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کو پتا ہے نا شیعہ سنی بھائی بھائی کی آواز کس گدے نے لگائی تھی زندہ بھائی زندہ بھائی تو پتا چلا جگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے ملتے آپ پس شیر و شکر ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دے اسی گدے کے ماننے والے منور کشتی کو آپ نے اپنا امام مان لیا تحریک مناج القرآن اور حضور شیخ اسلام ڈاکٹر محمد صحر القادری یہی پیغام دیتے ہیں یہی صدا دیتے ہیں مناج القرآن آپ کو در اہل بیعت پہ جھکانا چاہتی ہے مناج القرآن آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے مصطفیٰ کی اہل بیعت کی محبت کو برنا چاہتی ہے شاہ صاحب آپ تو شیعہ کو کافر سمجھتے تھے ایفان مشہدی یہ کاثرانہ کی جو ان کا نہ پیش کر سکے تو کمکولیا مصطف کے سامنے کھرے پیش کے مجھے کولی مار دو اور اگر ہم کی کنابوں سے ثابت کر دو تو سنیو ایک دوبتہ کافر کافر شیعہ کافر پتا چلا جگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے پتا چلا جگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے ومن شکہ فی کفر ہی فقد کفر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شاک کرے شاک کرنے والا بھی تحریک میں حضر القرآن اور حضر شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو اس کے کفر میں شاک کرے شاک کرنے والا بھی ان کا خادم اللہ علیہ وسلم جن میں لیکھیں شیعہوں کو بھائی کہنے والوں کو آپ نے اپنا امام کب سے بنا لیا حوشہ صاحب آپ کو بتاتا چلوں یہ وہی منوشہ اور سرور چشتی ہیں جو آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رافضیت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں داتا صاحب سے سواریاں اٹھا کر گامشہ اتارنے کا ٹھیکہ انہی کے پاس ہے حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ کو گالیاں دینا ان کا عام معمول ہے بن امیہ نے ابو سفیان اور معاویہ نے اور یزید نے کیا کیا ستمڑا ہے یہ پنجتن پاک جن کا اہل بیعت کا حکم ہے محبت کا قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تمہیں لگتا ہے معاویہ ابو سفیان ہندہ اور یزید ہی بخشوانے آئیں گے اور شاہ صاحب آپ نے خطائے اجتحادی کے علمی مسئلے کو گالی سے ملا دیا کہ لوگ جن کو بڑی مشکل سے ابھی یہ لفظ یاد ہوا کہ لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو میری ماں پاک ہے مجھے جو چاہو کہو جو چاہو کہو مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی علی نام سونا سونے پیر دائے جب وہ پونچ پیرا بیڑا بھیڑ دائے آج جس مرکد میں وہ سوئی ہیں کروڑوں رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گڑی میں ان پر میں تکھاؤں گا اہل سنت کی سیکروں کتب سے آپ کے قدموں کے فیض سے سارے تین سو اہل سنت کی کتب کے حوالے مجود ہیں کہ بعد از مصطفیٰ میں بعد از مبیعہ بھی نہیں کہہ رہا میں سبیلہ میں نے بعد از مبیعہ کا زیور نہیں کیا بعد از مصطفیٰ جو افضل کائنات ذات ہے وہ سلکار علیہ ملکزہ کی اور یہی شہنشاہ جمیر کا مسئلہ یہ ہے فضی مراتب جو صحابہ نے بیان کیا جو آئیمہ نے بیان کیا میں نے کسی ٹھیکے دار سے سیٹی گیٹ نہیں لینا سنیت کا میں شیعہ نہیں میں سنی ہوں مجھے بات دیکھو لو جو شیعہ یہاں وقالت شیعہ دی کرتے ہیں میں شیعہ دی وقالت نہیں میں سنی ہوں کیا اہل بیعت کو انبیاء سے افضل ماننے والا کافر نہیں ہوتا ہم نے تو آپ سے یہی سنا تھا شاید اب آپ کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا شاہ صاحب کیا ہو گیا ہے آپ ٹھیک کو انبیاء Pens باکڑی